اور اب بات بھارت اور چین کے بیچ ہوئی باتچیت کی بھارت اور چین کے بیچ لیسی پر تناف قائم ہے لیکن کمانڈر لیول کی چھٹے راؤنڈ کی باتچیت کے بعد سہمتی بنی ہے کہ یہاں سے حالات کو اور خراب نہیں ہونے دیا جائے گا دونوں دیشوں نے یہ تیہ کیا ہے کہ وہ لیسی کی ایڈوانس پوسٹ پر اور سینک تینات نہیں کریں گے لیکن چین کی باتیں کتے بھروسے کے قابل نہیں ہوتی ہیں اس لئے بھارت نے سترکتا اور بڑھا دی ہے سینہ الرٹ پر ہے تیاری میں کوئی کسر نہیں ہے کیونکہ سامنے ایسا دشمن ہے جس کی نیتی ہی دھوکہ دینا ہے جس پر کبھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اس لئے باتچیت کے ساتھ ساتھ تیاری بھی تیز ہے اسی تیاری کے بیچ ایک جوائنڈ سٹیٹمنٹ آیا ہے جس کے لئے چھے راؤنڈ کی میٹنگ ہوئی اڈیل چین کو خٹنوں پر لانے کے لئے سوموار کو چودھے گھنٹے کی میراتن پر ڈھک ہوئی جس کے بعد یہ کہا گیا کہ دونوں دیشوں کی سینہیں غلط فہمی اور غلط فیصلے سے بچنے کے لئے آپسی سپرک مضبوط کریں گے دونوں دیش اگریم مورچے پر اور سینک نہیں بھیجیں گے دونوں دیش زمینی ستھیتی کو ایک طرفہ ڈھنگ سے نہیں بدلیں گے حالات کو جٹل بنانے والی کاروائی سے دونوں دیش بچیں گے دونوں دیشوں کے ملٹری کمانڈر جلد ہی ساتھویں دور کی باتچیت بھی کریں گے اس پوری باتچیت میں بھارت کا رخ سکت تھا چین کو میسیج صاف تھا کہ اس نے جو حرکتے کی ہیں وہ برداشت نہیں کی جائیں گے بھارت نے صاف صاف کہا گی تکراب والی سبھی پوسٹ سے چین کو فوراں اپنے سینک اٹھانے ہوں گے تناب کم کرنے کے لئے پہلے چین کو قدم اٹھانا ہے بھارت نے گیت چین کے پالے میں ڈا دی ہے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ جس نے ٹینشن بڑھائی اسے پیچھے ہٹنا پڑے گا یہی وجہ ہے کہ چین کو اتنی لمبی بیٹھ کے کرنے پڑ رہی ہیں چین کے ساتھ اس سنیوکت بیان کے بعد بھی ڈراغن آرمی اور اس کے آگاؤں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اس کے وجہ ہے چین کے راشترپتی کا وہ بیان جو سچ سے بڑے ہے نہایت ہی چھوٹا ہے بے شرمی سے بھرا ہے LAC پر اپنے سینیکوں کو بھیج کر دبانگئی دکھانے کی کوشش کرنے والا چین UN میں مکاری پر اتر آیا ہم کبھی بھی آدھیپتی، وستار یا پربھاوکشتر کو بڑھانے کی کوشش نہیں کریں گے ہمارا کسی بھی دیش کے ساتھ شیط یدھ یا پارم پریکیدھ لڑنے کا کوئی اراد آنے گے ہم مدھبیدوں اور ویوادوں کو حل کرنے کے لیے باچیت اور سمجھوتوں کی کوشش کرتے رہیں گے